مقصد ہے اس وقت پیسے چین کے تو آئی ایم ایم بھی کہہ رہا ہے کہ یار ٹو یا ٹو پائنٹ فائب پرسنٹ ان کی گروت رہے گی اور شاید ان کی جب سے چائنہ بنا ہے اس میں سب سے لویسٹ گروت ریٹ ہوگا تو تو یو تینک کہ اب چائنہ کوئی اس طرح کی حرکت یا کوئی چیز کر سکتے ہیں یا ویسے ہی منوچ پانڈرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار پہلے سے ہی ذرا ہاتھ اوپر رکھو کہ بس چونچانا ہو اور سکون رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا ٹریٹ پارٹنر ہے وہ نہ صرف ساؤت ایشیا کا ٹریٹ پارٹنر ہے بلکہ وہ دنیا کا ٹریٹ پارٹنر ہے کشمیر جو ہے وہ آلیڈی سیٹلڈ ہے کشمیر کوئی بھی مطلب انٹرنیشنل سین پہ کشمیر کوئی بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے وہ موڈی نے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے سمہا آپ انڈیا کے برابر ہونا چاہتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے اتنے فیکٹ این فگرز اپنے چھپانے کے بعد اپنے دیش کا ڈیٹا چھپانے کے بعد بھی کیونکہ چائنا یہ اس معاملے میں جو ہے نا کوکیا تھا کہ ہمیشہ سے اپنے ڈیٹا چھپایا ہے اس کے بعد بھی پوری دنیا میں یہ خبریں آنے لگی ہیں کہ چائنا کی ایکونومی اس سمیں اتحاس میں کبھی اتنا نیچے نہیں گئی جتنا نیچے آج جا رہی ہے اتحاس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چائنا میں اتنا زیادہ جو ہے وہ لیکوڈٹی کا باقی چیزوں کا کرنچ ہوا ہو جتنا آج ہم کو نظر آ رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں چائنا کے اندر بیروزگاری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے میڈل کلاس سے جو بی پیل ہیں بیلو پاورٹی لائن اس میں لوگوں کی جانے کی سنکھیا بہت تیز ہوتی جا رہی ہے جو دو سال پہلے میڈل کلاس میں آتے تھے جو اپر میڈل کلاس تھا وہ لوہر میڈل کلاس بن گیا اور لوہر میڈل کلاس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو گریبی ریکھا کے نیچے آلڑی چائنا کے اندر آ چکا ہے اب جو شی جنپنگ ہے اس نے اپنا تیسا ٹرم ریپیٹ کرنے کے لیے اپنے بادشاہیت قائم کرنے کے لیے ہر سنبھف پریاس تو کار ڈالا لیکن آخر کار جو سب سے بڑا مددہ ہوتا کسی بھی دیش میں کس طریقے سے اپنی قوم کو آپ کو روٹی پانی کھلانی ہے وہ سمسیاں دور نہ کر سکا شی جنپنگ is the frankestine of china china نے frankestine بنی کمنیس پارٹی کمنیس پارٹی نے frankestine بنائے شی جنپنگ اب یہ ان پہ حابی ہے اگر یہ میں نے آپ کو کیا بولا میں نے کہا اگر شی واپس آتا ہے تو اس میں صرف چائنا کا نقصان ہے باقی لوگوں کا اتنا نقصان نہیں کیونکہ جتنا نقصان اس نے چائنا کا کیا اتنا کہیں کسی نے نہیں کیا پانیس صاحب نے کہا اب فیلڈ مارچن کریے پاک تو خیر ایک ہی ٹائٹن تھا اور اس کے بعد جب یہاں پہ ہم دیکھیں گے تین چار چیزیں یہاں پہ دیکھنے کی سب سے پہلے اگر بھائی 2.3% چائنا کا گروہ تھا یہ میں پریڈکٹ کر چکا تھا اتنا ہی آ رہا اس سے زیادہ نہیں جائے گا یہ یہ میں آپ کو آپ کو کہاں دس پندرہ سال پہرے لوگ کہتے تھے دوہزار بائیس میں تہیس میں بیس میں چائنا will take us as the biggest economy in the world اب جو ابھی کیا ڈاٹا ہے دوہزار ساٹھ تک بھی ہی پاوزیبل نہیں ہے انہوں نے اٹھو کر دیا پھر انہوں نے تری کر لیا پہ بچہ ہو ہی نہیں رہا تیسرے چائنڈ پہ آپ کو ٹس حولیڈے ملتی بچے پیانا ہی نہیں کر رہے کیونکہ بچے پہنی نہیں کر رہے کیونکہ بہل بڑی سمجھ سے ہمارے انڈیا کی بات کرنے تو قریب کوئی estimate کہتا 21 پرسن کوئی کہتا 27 پرسن 21 to 27 پرسن مومن ورک والدی اور کلچرل ریولیوشن میں چھے لوگ چھے کروڑ اپنے لوگ مارے تھے تو یہ جو اس آدمی میں ٹریٹس ہیں یہ اورال چینہ کے لئے تو اچھا نہیں یہ پر چینہ کو تو یہ پیچھے کر گیا نا جو دوزار بیس بیس میں باتیں ہونی تھی بیس بہیس چینہ کی بات ہونی ہے تو یہ تیس سال کا جھٹکہ لگا ہے چینہ کو یہ بچہ سلامت کے راج میں ہی لگا ہے شیزنگ کے راج میں ہی لگا ہے ہمارا گروہ ریٹ ہے سٹیبل ہے 2.2 at 2.1 you replace at 2.2 you grow so 2.2 is a stable گروہ ریٹ اتنی چاہیے آپ کو آبادی مینٹین کرنے کے لیے you are exactly doing that but china is kind of going down ڈوسری بار چینہ اور ہماری میڈین ایج میں بارہ سال کا difference ہے china is 12 years older than us so china is entering what japan was 20 30 years back وہ بھی ہو سکتا آنے والے ٹائن میں نیچے جائے کل ایک اور خبر بھی آئی ہے پتہ نہیں کتنا سچے نہیں ہے کہ رہے ساڑھے چھے لاکھ لوگ کوویٹ سے مر گئے ہاں بالکل اب دیکھیں چینہ میں کچھ نہیں پتا پر ایک خبر پکی ہے کہ چینہ کی آبادی last year سے 1 million کم ہوئی ہے 1 million کم ہوئی ہے جو male female ratio وہ 60 40 ہو گیا almost جو ایک japan نے enter کیا تھا تب ایک towards aging population وہ ہے cost of living زیادہ چینہ میں real estate کونگ ہو چکا ہے دوائیوں کا خرچہ زیادہ education کا خرچہ بہت زیادہ ہے جو بہت سے لوگ کو نہیں بتا education کا خرچہ بہت زیادہ ہے manpower کا خرچہ بہت زیادہ ہے اتنا ہم خرچہ ہو گیا ہے پریبار رکھنے کا کہ لوگ کہنے ہمیں family نہیں چاہیے ہم تو ایسے ٹھیک ہیں ریشیا کہتا مجھے friendly optioning کرنی ہے انڈیا آج ایران کہتا مجھے friendly optioning کرنی ہے انڈیا آج united states of america کہتا مجھے friendly optioning کرنی ہے انڈیا کہ friendly optioning کہیں کرو گے تو decoupling کہیں سے تو ہوگا نا اگر یہاں friendly optioning کر رہے ہوں تو کہیں سے decoupling تو ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں کترے سارے کار کھانے چائنہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ایک اچھی خاصی manufacturing بیس تھی ایک اچھا خاصا سسٹم بن گیا تھا اس کو تباہ برباد کرنے والا چیزن پر اکیل ہے اور اب دیکھیں کو اب کووڈ پہ بھی لوگ کو لگو اپنے حال پہ چھوڑی جائے کچھ آپ پتا نہیں کتنا اصلی ہے کیا نہیں کچھ نہیں بتا یہ جو چائنہ ویک ہو رہا اندر سے جو وائرس کو لے کے غصہ ہے جن کے لوگ مرے ہیں ان کے دل میں نا وہ درد جاتا نہیں ہے اور اس درد کو لے کے کوئی حکومت ان سے پنگا لیں نہیں سکتی کیونکہ دیکھیں دنیا میں ڈیموکریسی دیں ڈیموکریسی میں ووٹ دینا پڑتا ہے چائنہ تو ہے نہیں کہ کچھ پولٹ بیرو بن جاتا ہے کچھ ایک گریٹ وار ایک ہفتے وار میں کچھ لوگ آتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ کچھ فیزیکل یا بیولوجکل تو یہ ہے چائنہ گریٹ چائنہ کی ترقی جہاں بچہ ہونا اب افورڈبل نہیں رہا نارمل کپل کے لیے میں یہ ان کی بات کروں جو کارپیٹ پر کام کرتے ہیں میں یہ لوہر طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے لیے افورڈبل نہیں رہا کیونکہ کپلس پارٹی اندر سے چائنہ کو کھا چکی ختم کر چکی دیکھیں فخر بھائی میں آپ کے چینل پہ کہیں چینلوں پہ اپنے ٹی وی پہ آپ کے ٹی وی پہ ایک چیز بول چکا ہوں میں نے کہا پاکستان میں کسی نے مجھے اکرامیک ریوائیویل پالسی نہیں بتائی کوئی دس ٹی اپٹی سٹیٹیجی نہیں بتائی کی پاکستان کو کرنا کیا چلو اب کازی آئے نیازی جائے باجو آئے کھا جائے جائے وہ الگ بات ہے ویلیجز میں اور بھی خراب ہے سیونٹی سکسٹی سیونٹی سیونٹی تری کی بات اچھا بھی ہے سکسٹی سیونٹ پرسن ام دو وومن آر ورکنگ کیونکہ جو جو میں بچے پڑھائی کا کھرچہ ہے بہت زیادہ ہے ایکسپوننینشل ہی زیادہ ہے لیڈیز کہتے ہیں اگر میں مینیجر کی بھی روک ہی کرتی ہیں جتنا مجھے پیسے نہیں ملے گا سی جڈا دا نینی اور سکول کا کھرچہ ہے تو ہو کہ رہا بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے شیزن کیوں نہیں لٹ رہا شیزن کیوں نہیں لٹ رہا اس کے لیے لٹ رہا ہے اس کے لیے ویڈی بیریو آرسنال it's in a mess اور چینیز آرسنل is not reliable امریکہ چاہتے ہیں کہ ایک limited conflict ہو تاکہ وہ دنیا بھر کے sanction دنیا بھر کے لفڑے یہ IPR یہ violation وہ لیشن سب اس پہ لگا دیں اور ابھی جو چیلیس سال پیچھے گئی ہے اب مجھے کی بات ہے ہفتے بر میں وہ لوگ آئے وہاں بیٹھے رہے ان کے سامنے کسی کے مائک بھی نہیں تھا اب وہ وہاں کیوں بیٹھے رہے کیا پھر مانا جی پولیٹ بیرو مانا پولیٹ بیرو نے ساتھ لوگ کی کمیٹی چنی ان کا بادشاہ سلامت سرگنا یہ ویسے ہی تھا کہ جیسے وزیر مل کے بادشاہ کو چنٹے تھے بادشاہ کے بیٹ پوتے کو یوراج بنا دیتے چائنہ میں ویسے ہی ہے چائنہ کے پورے کے پورے اتحاس میں آج جس تیزی کے ساتھ چائنہ کی اکانومی چیز کے ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں قدرتی آفتے بھی ہیں پرکرتک جو مصیبتے ہوتی ہیں وہ بھی ہیں ان کی ندیاں سوک رہی ہیں ان کی ہاں پہ کلائیمٹ کے بھی اپنے جو ہیں وہ دکھتے نظر آ رہی ہیں ان کے یہاں پہ کیش کا سب سے زیادہ موجودہ سامنے میں کرنچ ہم کو نظر آ رہا ہے ان سب چیزوں کے باوجود بھی ابھی جو ان کی اکانومی ہے کیونکہ اصلی فیکٹ شیئر کرنا یہ بہت لمبے سمیسے چائنا کے ساتھ شکایت رہی ہے کہ جو اصلی فیکٹ ہے وہ نہیں شیئر کیا جاتا ہے چائنا ترف سے جو اصلی ڈیٹا ہے وہ چائنا چھپاتا ہوا آیا یہ آج سے نہیں ہمیشہ امریکہ نے اس پہ سوال اٹھائے ہے انڈیا نے بہت سوال اٹھائے ہے امریکہ کے میڈیا ہوس ہیں چائنا نے اس ماملے پر صدرنے کا کام تو بلکل بھی نہیں کیا اب جو دوسری چیز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چائنا اپنے لوگ کو بینکوں سے پیسہ بھی نکالنے کی اجازت نہیں دے رہا چائنا میں سیدھے سے دھمکیا دی جاتی گی اگر بھاگو گا نہیں تو ٹینگ چڑھا دیں گے چائنا میں اس کے حلاوہ کئی ساری جو ہیں وہ دکھتے اس چیز کو درشا رہی ہیں کہ اکانومی اس کی پوری طریقے سے خستہ حالق ہو چکی جو کی ہے کی کا بہت زیادہ crunch ہے اس کو بولتی اکانومی سی بھاچہ میں لیکویڈیٹی کی پرابلم ہونا لیکویڈیٹی کا مطلب ہوئی کہ آپ پاس میں بھلے ہی اپنے اچھوچ امارتے بنا لی ہوں اپنے ایک سے بڑیا ریلوی سٹیشن بنا لی ہوں اپنے کتنا زبردست انفرسکچر بنا لیا ہو بزنس میں سب کچھ ہو اس کے بعد بھی روز مرہ کے خرچے چلانے کیلئے پیسے نہیں ہیں یہ ہی لیکویڈیٹی کے جو پرابلم ہے اس سے چائنا بڑی بری طریقے سے گزر رہا ہے